ناو سینہ کو ملنے جا رہا ہے نیا ہوائی یودھا وائیو سینہ میں رافیل کا بڑا بیڑا تیار ہونے کے بعد اب ناو سینہ میں رافیل ایم فائٹر جیٹ شامل کرنے کی قواہت تیز ہو گئی ہے پچاس ہزار کروڑ کیز جیل پر بارچیت کے لیے فرانس کے ادھیکاری بھارت میں موجود ہے آج اس میگا ڈیل پر اہم بارچیت بھی ہونے والی ہے امید یہ کی جا رہے ہیں کہ آنے والی کچھ مہینوں میں ناو سینہ کا نیا فائٹر جیٹ مل جائے گا بےمثال رفتار، صدیق نشانہ اور اچو قفار وائیو سینہ کی اس ہوای یدھا کا مقابلہ کرنا کسی دشمن کے بس کے بات نہیں اور اب وائیو سینہ کے بعد ناو سینہ میں بھی ہونے جا رہی ہے رافیل کے انٹری بھارت ناو سینہ کے لیے فرانس سے 26 رافیل فائٹر جیٹس خریدنے جا رہا ہے ناو سینہ میں شامل ہونے والا رافیل وائیو سینہ کے رافیل سے تھوڑا الگ ہوگا سمندر کے اوپر اڑان بھرنے کے لیے خاص طور پر تیار اس فائٹر جیٹ کا نام ہے رافیل ایم یعنی رافیل مرین ناو سینہ کے بیڑے میں رافیل ایم کو شامل کرنے کی قواہت تیز ہوگی ہے اس ڈیل کو انجام تک پہنچانے کے لیے فرانس سرکار کی ایک ہائی لیول ٹیم اور رافیل کا نرمان کرنے والی دسو کمپنی کے ادھکاری بھارت پہنچ چکے ہیں بھارت کے رکشا منترالے کے کانٹریکٹ نیگوشیشن کمیٹی آج فرانس سرکار کے ادھکاریوں سے ڈیل پر چرچہ کرے گی قریب پچاس ہزار کروڑ کے اس ڈیل کے تحت فرانس بھارت کو رافیل ایم فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ہتھیار اور پائلٹس کے ٹریننگ کے لیے سیمیولیٹر بھی مہیا کرائے گا اس باتچیت میں نوسینہ کے ادھکاری بھی شامل ہوں گے نوسینہ کے لیے خریدے جا رہے 26 رافیل میں سے 22 ویمان سنگل سیٹ والے فائٹر جیٹ ہوں گے جبکہ چار ویمان ڈبل سیٹ والے ٹرینر جیٹ ہوں گے نوسینہ میں شامل ہونے کے بعد ان ویمانوں کو ہند مہاساغر میں آئینس وکران پر تہنات کیا جائے گا یہ ویمان ہند مہاساغر میں چین کی حرکتوں پر نظر رکھیں گے نوسینہ کے لیے رافیل کی اس ڈیل کی جانکاری پچھلے سال پردھان منطری موڈی کی فرانس یاترہ کے دوران سامنے آئی تھی دسمبر 2023 میں فرانس نے اس ڈیل سے جڑے بھارت کے لیٹر آف ریکویسٹ کو سکار بھی کر لیا تھا نئے رافیل ایم ویمان نوسینہ میں مگ 29 کی جگل ہیں گے نوسینہ اپنے مگ ویمانوں کے بیڑوں کو پوری طرح بدلنے کے دشا میں تیجی سے آگے پڑ رہی ہے مگ کی جگہ نوسینہ رافیل ایم یا بوئنگ ایف ایٹین سپر ہورنیٹ میں سے کوئی ایک ویمان کھرینے پر ویچار کر رہی تھی لیکن ٹیسٹنگ کے بعد ان دونوں فائٹر جیٹس میں سے نوسینہ کو رافیل ایم ہی بھارت کی سینے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین لگا سمندر میں رافیل ایم کا ساتھ دینی کے لیے سودیشی فائٹر جیٹ تیجس بھی کم ارکس رہا ہے ڈی آ ڈی او آئین ایس وکران پر تہنات کرنے کے لیے تیجس کے نوسینہ ورجن پر تیزی سے کام کر رہا ہے اس نئے ٹوین انجن ڈیک بیسٹ تیجس فائٹر جیٹ کے تیار ہونے میں غوری پانچ سال لگ سکتے ہیں اسی وجہ سے بھارت نوسینہ کی ہوای طاقت کو اور مجبوط کرنے کے لیے فرانس سے رافیل ایم ویمانوں کی خرید کو جلد سے جلد پورا کرنے میں جھٹا ہے نوسینہ میں رافیل ایم کے شامل ہونے کے بعد سمندر کی سرحدوں پر بھارت کی ہوای طاقت میں اضافہ ہوگا یہ 26 رافیل ایم ویمان بھارت کے لیے ایسا ہوای سرکھا چکر تیار کریں گے جسے توڑنے کی کوئی دشمن سوچ بھی نہیں سکے گا منجیت نگی کے ساتھ بیرو رپورٹ گوڈ نیس ٹڈے تدہے کہ ویوسینہ کو رافیل ملنے کے بعد دشمنوں کی بولتی بند ہے سوچیں جب رافیل مارین نوسینہ میں شامل ہوگا تو کیا ہوگا خیر چلیے آپ کو بتاتے ہیں رافیل ایم کی خاصیت کیا ہے اور یہ ویوسینہ کے رافیل سے کتنا الگ ہونے والا ہے سمجھے اس کو ہندوستان نیوی کے لیے فرانس 26 رافیل ایم پائٹر جٹ کھریدنے کے ڈیل کرنے جا رہا ہے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو آنے والے دو سے تین سالوں میں نوسینہ کی طاقت رافیل ایم کی وجہ سے کافی بڑھ جائے گی چونکہ سمندر میں بھارت کو چنوٹی پاکستان سے نہیں چین سے اس لئے سمندر کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے رافیل ایم یعنی مارین کو صحیح پایا گیا ہے کیونکہ رافیل ایم رافیل سے کافی الگ ہوگا مثلاً اس کا ایئر فریم ایئر کرافٹ کریئرز پر لینڈنگ کے حساب سے بنایا جا سکتا ہے اس کا ونگ فولڈیبل ہوگا ٹیل ہک موجود ہوگا رادار کو بھی نوسینا کے حساب سے بھتلا جائے گا انٹی شپ مسائلوں سے لیس کیا جا سکے گا یہ پوری طرح سے ویوان وحق پوت کے آپریشنز کے لیے تیار رہے گا اس کے علاوے بھی رافیل ایم کئی ماملوں میں بھارت میں موجود رافیل فائٹر جٹ سے ایڈوانس ہے رافیل ایم سمودری ایریا میں ہوای حملے کے لیے وشیش طور پر ڈیزائنڈ ہے اس کا انجن زیادہ تھا کتور ہے اس لیے یہ آئینس ویکران سے اس کی جمپ کر سکتا ہے یہ بہت کم جگہ پر لینڈ بھی کر سکتا ہے اس لیے اسے شورٹ ٹیک آف بٹ ایریسٹر لینڈنگ کہتے ہیں رافیل کے دونوں ویریانٹ میں لگ بھگ 85 فیزدی کمپوننٹس ایک جیسے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپیر پارٹس سے جوڑی کبھی کوئی سمچیا یا کمی نہیں ہوگی یہ پندرہ دشملو دو سات میٹر لنبا دس دشملو آٹھ شونی میٹر چوڑا پانچ دشملو تین چار میٹر اونچہ ہے اس کا وجن دس ہزار چھے سو کلو ہے اس کے رفتار ایک ہزار نو سو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جبکی تین ہزار سات سو کلومیٹر کی رینج ہے یہ پچاس ہزار فیٹ اوچائی تک اڑ سکتا ہے یہ انٹی شپ سٹرائک کے لیے سب سے بڑھیا مانا جا رہا ہے اسے نیوکلئر پلانٹ پر حملے کے نظریے سے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اس لیے آئین ایس وکران کے سمودری پر اکھرن شروع ہو چکے ہیں اس کے ڈیک سے فائٹر آپریشنز پرکھی جانے بھاکی ہیں سودے پر مہر لگنے کے کم سے کم ایک سال تک تقنیکی اور لاغت سمبندی اور چارکتہ پوری ہوں گی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ نو سینہ کے لیے رافیل ایم اس لیے بھی اپیوکت ہے کیونکہ وائیو سینہ رافیل کے رکھ رکھاو سے جوڑا انفرال سٹرکچر تیار کر چکی ہے یہی نو سینہ کے بھی کام آئے گا اس سے پیسو کی بھی کافی بچت ہوگی جانکاروں کا کہنا ہے کہ رافیل ایم کی پہلی کھیپ آنے میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں کیونکہ وائیو سینہ کے لیے چھتیس رافیل کا سودہ دوہزار سولہ میں ہوا تھا اور ڈیلیوری پوری ہونے میں سات سال لگ گئے تھے منجیت سنگھ نگی کے ساتھ پر رووٹ گھٹنس ٹڈے دیکھیں ائر فورس کو جلدی ہی ایسی سوپر سونک مسائل ملنے والی ہے جو دشمنوں کے ریڈار بنکر ائر ڈیفنس سسٹرم ہوای پٹیوں کو پلک جھپکتے تباہ کر سکتی ہے بھارت نے کل اپنے سوپر کلر مسائل رودرم ٹو کا سفر پر ایکشن کیا یہ مسائل کی خاص بات ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار میں پکڑ میں نہیں آتی بڑی خاموشی سے دشمن کے علاقے میں داخل ہو جاتی ہے اپنے ٹارگٹ کو دھوست کر کے ہی دم لیتی ہے دیکھیں سوڑیش مسائل رودرم کی طاقت کیسی ہے یہ فقط مسائل نہیں بلکہ سوپر کلر ہے سکھوئی سے لانچ ہو کر اپنے لکش کی اور جاتی ہوئی یہ مسائل دشمنوں کو بھارت کا سندیش بھی ہے کہ اب ان کی خیر نہیں اس کا نام سن کر ہی دشمن کو پسینہ آ جائے گا کیونکہ یہ رودرم ہے ہوا سے ستے پر مار کرنے والی بہت خطرناک مسائل ائر فورس کو جس سوپر کلر مسائل کا عرصے سے انتجار ہے اس کا ڈی آڈیو نے سفل پر ایچھڑ کر لیا ہے رودرم ٹو مسائل کو سکھوئی فائٹر جیٹ سے لانچ کیا گیا اور یہ مسائل سبھی امیدوں پر کھڑی اتری اس کے ساتھ ہی بھارت کو دشمنوں کے جمینی ریڈار اور سنچار اپکرڑوں کو تباہ کرنے والی سودیشی انٹی ریڈیشن مسائل حاصل ہو گئی ہے تمام گھاتک مسائلوں کے جکھیرے میں اس سوپر کلر کی کمی تھی اب وہ بھی پوری ہو گئی پرکشڑ کے دوران مسائل کے پروپولشن سسٹم کنٹرول اینڈ گائیڈڈ سسٹم الیکٹرو آپٹیکل سسٹم اور ریڈار کی جانچ کی گئی اور اسے پرفیکٹ پایا گیا اب اس کی خوبیاں بھی جان لیجئے یہ ہوا سے ستہ پر مار کرنے والی ہائپرسونک مسائل ہے اس کی رفتار 6791 کلومیٹر پر دی گھنٹہ ہے یہ ایک انٹی ریڈیشن مسائل ہے یعنی اسے دشمن کا کوئی ریڈار سسٹم ائر ڈیفنس سسٹم ریڈیو فرکوینسی یا انتر یا پھر سنچار سسٹم پکڑ نہیں سکتا اور جو بڑی آسانی سے دشمن کا ہتھیار بنکر جہاج ویمان آیوت دیپو کو اڑا سکتی ہے اس مسائل کی طلنا روس کی خطرناک مسائل کے ایش 31 پی ڈی سے کی جا رہی ہے جس کا استعمال روس نے یکرین پر حملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ رودرم 2 مسائل کو ڈی آئی ڈیو نے ڈیزائن کیا ہے اور اسے بھارت ڈائنومکس لیمٹیڈ بھارت الیکٹرونکس اور اڈاری ڈیفنس اینڈ ایرو سپیس نے مل کر بنایا ہے یعنی یہ بھارت کی اپنی تقنیق اور دمخم کا ایک اور سبوت ہے اس 18 فٹ لمبی مسائل میں 155 کلو کا ہتھیار لگایا جا سکتا ہے رودرم 2 کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور یہ ادھکتہ 3 سے 15 کلومیٹر کی اچھائی تک جا سکتی ہے اس کی رفتار اسے خطرناک بناتی ہے دھونی کی گتی سے پانچ گناہ زیادہ سپیڈ والی اس مسائل کا نشانہ سٹھیک ہے اگر ٹارگیٹ سے پانچ میٹر دور بھی گرے گی تب بھی ٹارگیٹ کو دھوست کر دے گی بھارتی وائیو سینہ کا رودرم 2 کو فلحال مک 29 مراج جگوار اور سکھوئی ویوانوں میں تینات کرے گی آگے اسے تیجس اور دوسرے فائٹر پلین میں بھی استعمال کرنے کی یوجنا ہے اس مسائل کا مقصد ہی دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم کو برباد کرنا ہے پیسیو ہومنگ ہیٹ کے ساتھ یہ ہوای پٹی، بنکن اور ویمان ہینگر کو بھی تباہ کر سکتی ہے اسی لیے جانکار مان رہے ہیں کہ سرحت پر یہ ائر فورس کی سب سے بڑی طاقت بنے گی اور ایشا کے تٹھ پر اترم 2 کی سفل ٹیسٹنگ ڈی آر ڈیو کی ایک بڑی کامیابی ہے رکشہ منتری نے اس کے لیے ڈی آر ڈیو اور ایئر فورس کو پتھائی دی ہے ویرا ریپورٹ گوڈ نیو شٹوٹے چل چلاتی گرمی سے پریشان لوگوں کو یہ خبر بہت سکون دینے والی ہے کیونکہ مونسون نے کیرل میں دسک دے دی ہے امید کی جا رہے ہے کہ جلد ہی دیش کے دوسرے حصوں میں اور راجوں میں بھیشن گرمی سے تھوڑی راحت مل جائے گی اس بار کیرل میں مونسون تیہ تارک سے دو دن پہلے ہی پہنچ گیا کیرل کے بعد نورٹھ ہیسٹ کے راجوں میں جلد ہی بارش کی شروعات بھی ہو سکتی ہے دیش کے تمام راجین دنوں سورج کی تپیش سے بہت زیادہ پریشان ہے دلی میں تو کل گرمی نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے کیرل میں وقت سے تھوڑا پہلے مونسون آنے سے دوسرے راجیوں کو بھی گرمی سے جلد راحت ملنے کی امید سی بن گئی ہے مونسون اوفیشلی شروع ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہی پچھلے دس دنوں سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی کیرلہ میں کاسکل سدرن اور سینٹرل کیرلہ میں جو تیروانتوپورم، کولم، پترندیٹا، اڈکی، کٹیم، آلپڑا، ارناکلم ان سیون ڈسٹرکس میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ادھر آپ جیسے میں نے کہا یہ بیچ سمودھ کے بہت پاس ہے تو اسی لیے ہوا بھی بہت تیز ہے اس سائٹ میں اور جب بھی بارش ہوتی ہے جب بھی منسون سیسن ہوتی ہے آلپڑا، کٹیم، پترندیٹا ان تین ڈسٹرکس میں بہت سیادہ واتر لاؤگنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ واتر باڈیز کے بہت آس پاس ہے اور اس بار بھی منسون بہت سیویر ہونے کا پریڈکشن ہے کیونکہ سمز اس بار کیرلہ میں بہت سیویر تھی اس لیے منسون کے لیے بھی بہت سیادہ پرپیرنس ہو رہی تھی لیکن بہت پہلے ہی، ایکسپیک کرنے سے پہلے ہی بارش بہت بارش آئے اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور کہیں سارے ڈسٹرکس پہ ریڈلرٹ اسیو کیا تھا پچھلے ہفتے تروراندھ پرم کچھی ایسا ایرناکلم ایسی ڈسٹرکس میں بہت تیز بارش ہو اور ریڈلرٹ اسیو کیا تھا آج آرنج الرٹ ہے سیون ڈسٹرکس میں اور گارورنمنٹ اور آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت تیز بارش ہونے والے ہیں جیسے ہم کو پچھلے ہفتے دیکھا اسی طرح سے آنے والے ہفتے میں بھی تیز بارش ہوگا اور سب کو جو بھی water bodies ہے اور low lying areas میں رہتی ہے ان کو سب سے زیادہ careful رہنا چاہے ان کو سب سے پہلے جو بھی cam سے جو بھی safer location سے ادھر شفت کرنا چاہیے ویڈی جورنلسٹ ٹنکو راج شکر کے ساتھ شرمول کے جی دیکھر ہم سب کو مانسون سے بڑی امید ہے کیونکہ کئی راج فیشن گرمی کے چپیت میں ہے ٹیمپریچر چالیس سے شروع ہو کر پچاس یا اس سے اوپر تک جا رہا ہے اس دوران پرچند گرمی سے زیادہ نہ سہی کچھ حد تک رہت دینالے والی تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں کہیں گرمی کے پرکوپ سے بچانے کا جھکار تیار کیا جا رہا ہے تو کہیں جنگلی جانوروں کو چلچلاتی گرمی سے رہت دینے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں ایک طرف کیرل میں مانسون لگ بھگ دستک دے چکا ہے دوسری طرف پرچند گرمی چھیل رہا دیش کا ایک بڑا بھاگ مانسون کے آنے تک کچھ ایسی جگت لکا رہا ہے جس سے جلتی جھکتی گرمی سے انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی کچھ راہت مل پائے تو چلیے مشن بیٹ دہیٹ کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلی تصویر احمدباد سے جہاں آج کل گھر سے نکلنا کسی میدانی جنگ میں نکلنے جیسا ہی ہے اوپر سے گاڑی سے سفر کرتے ٹرافک لائٹ پر کھڑے ہیں تو یہ گرمی جھلسہ دے رہی ہے اس لیے ہی احمدباد شہر کی یاتیات پولس نے کچھ ایسے گرین نیٹ لگائے ہیں ایسے جہاں سیگنل پر زیادہ کھڑا رہنا پڑتا ہے اور ہیٹ ویو کے کاران گرمی میں لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے وہ تھوڑا ڈوم بنا کے وہاں تھوڑے ہی سمیعے کے لیے پر ان کو رہت ملے پبلک کو ایسا احمدباد ٹرافک پولیس نے سوچا تھا اور یہ ہمارا جو پریوگ تھا وہ بہت سکسس ہوا ہے بے شک ٹرافک لائٹ پر لگائے یہ گرین نیٹ سیدھے پڑ رہے سورج کے تاپ سے لوگوں کو کچھ حد تک بچا بھی رہی ہیں گرین سگنل کا انتظار کر رہے لوگوں کے انسار ٹرافک لائٹ پر گرین نیٹ لگانا ایک سرہانی قدم ہے بہت اچھی کام گریئے اس سے لوگوں کو کافی رات مل رہی ہے اور ایسے ہر جگہ ہونا چاہیے یہ اچھا لگ رہا ہے اور دھوپ نہیں لگتی ہے جو بھی کام گیا اچھا کیا ہوا ہے اور دھوپ میں ایسا نہیں بہت بڑیہ رہتا ہے ہاں بہت تکلیف ہوتی تھی پہلے یہ ویوستہ ہو گئی ہے تو بہت بڑیہ ہو گیا ہے اس لیے اچھا ہے جو بھی جس نے بھی کیا ہے وہ سرہانیہ کام کیا ہے مشن بیٹ دے ہیٹ دیش میں کئی جگہ ونے جیووں کے لیے بھی چلائے جا رہا ہے تصویر حریدوار کے راجاجی نیشنل پاک کی ہے جہاں ہاتھیوں کے علاوہ دوسرے بے زبانوں کو گرمی کے پروکوپ سے بچانے کے لیے موتی چور اور کانسرو رینج میں قریب 47 پرانے واتر ہوز کو سدھارا گیا اور قریب پانچ بڑے جلاشے بنائے بھی گئے جن میں بھرے جا رہے پانی میں ہاتھی جیسے جانور نہ کیول گرمی سے رہت پا رہی ہیں بلکہ اسے پی کر اس چپتی جلتی گرمی میں اپنی پیاس بھی بجھا پا رہی ہیں جس کے لیے بہار سے پانی لائے جا رہا ہے جو پرانے واتر ہوز پککے واتر ہوز ہیں ان پر پانی نیرندر پانی ان میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ونی جیوہوں کو پرشو پکشوں کو پانی مل سکے ایسے چھتر جہاں پر ہمارے پورانے پانی کے سورس ہیں جلسروت ہیں ان کا جرنوں دوار کیا گیا ہے یوپی کے کانپور میں تو 47 سے 48 ڈگری تاپمان لوگوں کو جھلسا رہا ہے ایسے میں قدوائی نگر سبسٹیشن کے علاوہ کئی کنجسٹڈ جگہوں پر ٹرانسفورمر میں وجلی سپلائی کا لونڈ اور گرمی کا اتیادک دباہ ہونے سے خرابی آ رہی ہے یہاں تپتے ٹرانسفورمرس کو بیچ بیچ میں ایکزاوسٹ فین کولر اور پانی کی بوچھار کا ٹھنڈا کیا جا رہا ہے حالانکہ آسمان سے برس رہے انگاروں کے بیچ راجستان کے دھولپور میں بادلوں نے بودھوار شام ہوتے ہوتے چھڑکاؤ کر ہی دیا جسے تاپمان میں ہلکی پھل کی گلاوان درج کی گئی یہاں منگلوار تک تاپمان 48.96 ڈگری سیلسیس تھا پورا دھولپور ہی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا پولر پنکھے ایسی نے تو مانو اس چلچلاتی گرمی کے آگے سرینڈر ہی کر دیا لیکن بودھوار شام تک گرم ہوا کا روک بدلہ بارش اور ہوایں چلنے سے دھولپور کی بھٹی کا ٹیمپریچر 47.3 ڈگری پر پہنچ گیا جسے یہاں کے باشندوں نے رہت کی ساس لی پھلحال تو بھیشن گرمی سے آجزائے لوگ بے سبری سے مانسون کی بارٹ جوہ رہے ہیں جو کیرل میں لگ بھٹ پہنچ چکا ہے لیکن دیش کے ان تپتے علاقوں تک مانسون پہنچنے میں وقت لگے گا ایسے میں چھٹ پوٹ بارش کچھ رہت دے سکتی ہے مگر اس بے تہاشا پڑ رہی گرمی اور لوک کے تھپیڑوں سے بچاؤ کا جگار ہی ایک مات روپے ہیتر راستہ ہے حریدوار سے مدی تکروال کانپور سے رنجائی سنگھ اور دھولپور سے امیش مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیوز ٹوڈے دیش کے کئی راجو ابھی پرچند گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہے پارا آئے دن ریکارڈ بریک کر رہا ہے اس لیے پورے دیش کی آس مانسون پجا کٹک گئی ہے آئیے مانسون ویجانیکوں سے جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ کن راجو میں گرمی اور ہیٹ ویف ابھی اور ترپائے گی اور کب تک مانسون رہت دے گا جو سیویر ہیٹ ویف کی کنڈیشن خاص کر کے راجے کے ساؤدن پارٹ میں بنی رہے گی گیا اورنگ آباد نوادہ یہ پھر آپ کو کیمور ہو گیا روحتاس ہو گیا ارول بکسر ان سب ہی جلوں میں جو سیویر ہیٹ ویف کی کنڈیشن بنی رہے گی اور یہ کنڈیشن آج اور کل رہے گی کل کے بعد سے اس میں آپ دیکھیں گے تاپمان میں تھوڑی سی کمی آئے گی اور جو ہیٹ ویف کا کنڈیشن ہے اس میں انٹینسٹی میں بھی کمی دیکھنے گا دیکھیں گے کہ ساؤت بیہار میں جو استیتی ہے ویسٹرلی ویڈ ہے اور یہ ڈرائی ہے تو یہ ہیمیڈیٹی ابھی بھی ہے جتنا ہونا نہیں چاہے تھا اس سے زیادہ ہے تھوڑی سی جس ٹیمٹریچر پہ تو یہ تین سے چار دنوں تک اسی طرح استیتی بنے رہیں گی تیسرے دن سے تاپمان میں کمی آئیں گی بٹ ہیومیڈیٹی جو ہے یہ بنے رہنے کارن لوگ کو گرمی محسوس ہوگی اگر ہم بارس کی بات کریں تو تیسرے اور چونتھے دن آپ دیکھیں گے جو اُدھری بیہار ہے خاص کر کے جو سیمانچل کے جلے ہیں سٹے ہوئے نیپال کے ترائی والے جلے اس میں آپ کو تھنڈر سٹرم ایکٹیویٹی آپ کو تھوڑی سی دیکھنے کو ملیں گے تو لاشت دو تین دن سے جو ممبئی کا تاپمان ہے 35-36 ڈگری سینٹیگریٹ کے آس پاس ہے اور جنرلی یہ تاپمان تو نارمل ہوتا ہے لیکن ہومیڈیٹی کا جو پرسنٹیج ہے 80-90% ہومیڈیٹی ہو رہی ہے اس لئے جو بھی 34-35 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا فیل فیکٹر ہومیڈیٹی کے بجے سے زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو چالیس ڈگری کا ٹیمپریچر کا یہ حساس ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو مین کارن ہوتا ہے وہ ہومیڈیٹی کے بجے سے ہوتا ہے نارمل ڈیٹ جو ہوتے ہیں ایک جن ہوتی ہے کئرلا میں لیکن ابھی کنڈیشن بہت ہی فیوریبل ہونے کے کارن آنے والی چوبیس گھنٹے میں مانسون کئرلا میں داکل ہو سکتی ہے ایک بار کئرلا میں مانسون داکل ہونے کے بعد کم سے کم ہاتھ سے دس دنوں کے اندر مانسون 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 داکل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ تیمپریچر اسم میں جو ہے اتراخرن کے میدانی چھتروں سے لے کر ہلس میں بھی سامانی سے اوپر چل رہے ہیں اور قریب چار سے پانچ دیگری کہیں پہ چھے دیگری سا دیگری تک بھی سامانی سے اوپر ہے آپ دیکھیں کہ جو گڑوال چھتر ہے ہمارا تو اس میں تو کچھ جگہوں میں میں کہوں گا کی ہیٹ سے سیویر ہیٹ ویو کنڈیشنز ہے اور کماؤں چھترک بات کریں تو وہاں پر بھی ہیٹ ویو کنڈیشنز جو ہے کچھ جگہوں میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی رہے گی یہ جو سیچویشن ہے کل بھی اس میں بہت زیادہ پریورتن نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ رین تھنڈرسٹروم ایکٹیوٹی ہوگی ہلس میں آج بھی اندر کے دسٹرک میں تھوڑی بہت ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے جس کے کیا اور بڑھنے کی آج بھی سمباؤں نہ ہے لیکن کل بھی جو پریڈکشن ہے وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ بہت پریورتن اس میں ہونے والا نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آج اور کل یا پرسوں تک بھی جو ہے جو ہی ٹیمپریچر ہے ایک آر ڈگری کا تھوڑا کم ہو سکتا ہے پرسوں کے گھر میں بات کرنوں لیکن کل جو لگ رہا اگری سے زیادہ تاپماند ہونے کی خبر آئی لوگ حیران رہ گئے کیندری منتری کٹرن ریججو نے اس پر سوال کھڑے کیے بعد میں اس پر آئی ایم ڈی کی سفائی بھی آئی ہے بھیشن گرمی سے دیش کے کئی حصے بھٹی کی طرح تپ رہی ہیں راجدھانی دلی میں گرمی کے روز نئے رکارڈ بن رہے ہیں ایک بار پارار جو چالیس کے پار گیا لگاتا پڑتا ہی چلا گیا اور انچاس کے پار تک پہنچ گیا لیکن اس بیچ ادھکتم تاپمان 52 ڈگری کے پار جانے کی خبر نے سب ہی کو جھگ جھوڑ دیا بدھوار کو جب ادھکتم تاپمان 52.3 ڈگری درچ کیے جانے کی بات سامنے آئی تو لوگ سن رہ گئے کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دیش کی راجدھانی اتنی تپے کی کہ تاپمان 52.3 ڈگری تک پہنچ جائے گا دلی میں مونگیش پور کے موسم کیندر میں تاپمان 52.3 ڈگری درچ کیا گیا حالانکہ بدھوار کو اسی سمیں دلی کے لوڈی روڈ موسم کیندر پر اتنی تاپمان 47.2 ڈگری سیلسیز تک درچ کیا گیا دلی کے موسم کیندروں کے بیچ ایک ہی سمیں میں اتنی تاپمان میں 5 ڈگری سے زیادہ میں انتر سامنے آنے پر سوال اٹھنے لگے خود کیندرے بنتری کیرن رججو نے بھی ان آکھڑوں کو لے سوال اٹھائے بعد میں موسم بھاگ بھی اتنی تاپمان بات نکلے گی تو دور تلق جائے گی اور ہم جس فیلڈ میں ہیں مایا نگری بولتے ہیں اس کو تو یہاں تو مطلب بات بات میں بات میری کھویا ہے اور بات بات میں جی نکلی ہے اس کی بات تو چپ ہو کے چپ کے سنتا ہوں اس کی بات جو سنتا ہے سب کی بات بات ایکٹر لوگ آتے بولتے تھے آپ اتنا بیواک ایکٹنگ کسے کرتے ہو چونکہ میں اس میں کافی امپروائز کیا جو کافی سب کو اچھا لگا کی وہ بولتے کہ گالی نہیں سنے گا گالی نہیں سنے گا جنگے تو یہ جو سپونٹینیوز یہ جو مطلب جندапن ہے دھان میڈیٹیشن کے وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں بھیڑ ایکٹر نہیں بننا چاہتا تھا اس کے لئے میں اپنے ماسٹر کے خواب ہوتا ہے کہ بڑاؤ کی یہ بن جاؤں گا میں نے شروع سے سوچ رکھ تھا جنرلیسٹی بننا ہے آپ نے بھی سوچ جاتا ایکٹر بننا ہے نہیں پہلے خواب دیکھا کرتا تھا ابھی خوابوں کو دیکھتا ہوں تو میرا کوئی خواب نہیں ہے میں جیون ہوں اور میں بہتا ہوں اور جیون جیتا ہوں چھوٹی سی لائف ہے سمجھتے سمجھتے تو جانے کا ٹائم آ جاتا ہے لیکن اوشو کے وجہ سے تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا بہت دنیواز سر ہم سے بات کرنے کے لیے دنیواز سر اور آپ مطلب جو جنمین ایکٹر لوگ ہیں جو جنمین گاؤں سے اور چھوٹی چھوٹے شہروں سے اور جو مطلب شیر اور سپوت اپنا راستہ خود بناتا ہے جو پکڈنڈی سے ہو کے آئے ہیں ابنیتا اور کلاکار ممبی تک اس کے لیے میں سب سے تھانکس پول ہوں رام گپال ورما شکریہ ویڈیو جنللیز وادرت خان کے ساتھ دھرمیند دوبے گوڈ ڈیس ٹوڈے ممبائی